اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ربی شرالی صدری ویسلی امری وحلال اغدتہ ملسانی افقہ و خولی ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء بچوں ہم پچھلی کلاس میں کیا پڑھے تھے پھلوں کے نام پھولوں کے نام ہے نا سبزیوں کے نام اور رنگوں کے نام ہم پڑھے تھے تو آج ہم پڑھیں گے دنوں کے نام بچوں ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں ایتوار پیر منگل بودھ جمعیرات جمعہ ہفتہ بودھ کے علاوہ ہمارے پاس کیا بولتے ہیں چہر شمبہ ہے نا چہر شمبہ کس کو کہتے ہیں بودھ کو کہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے ٹیسٹ بک میں کیا لکھا ہوا ہے بودھ تو یہاں پر دیکھئے ایتوار پیر منگل بودھ جمعیرات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے چہر شمبہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ ماں سمجھئے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے بودھ تو ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں بچوں سات دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایتوار پیر منگل بودھ جمعیرات جمعہ ہفتہ تو چلیے ہم ایک بار ہے نا اس کو ہے نا سپل لنگ کریں گے ٹھیک ہے ہجے کر لیں گے الیف تے ایت ووالیف ریوار ایتوار پی یے رے پیر پی یے رے پیر نہیں پیر بھی ہوتا لیکن یہاں پر ہفتے میں سات دنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے پیر ہے ٹھیک ہے پی یے رے پیر میم نون من گافلام گل منگل بے دال ہے بودھ جیم میم این جمع رے علیف تے رات جمع رات جیم میم آین ہے جمع ہی فے ہفتے ہیتا ہفتہ تو یہ تھا آپ کے دنوں کے نام جو کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں ایتوار پیر منگل بودھ جمع رات جمع ہفتہ ٹھیک ہے تو چلیے آپ دیکھیں گے ہم مہینوں کے نام مہینوں کے نام کون سے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں وہ آج ہم یہاں دیکھیں گے تو دیکھئے جنوری میں کتنے جنوری پہلے تو جنوری آتا نا پہلے سال کا اختتام سے پہلے کون سا مہین آتا جنوری تو وہ جنوری جنوری میں کتنے دن ہوتے ہیں اکتیس دن ٹھیک ہے تھرٹی فرسٹ جون میں تھرٹی ڈیس جون میں کتنے دن ہوتے ہیں تیس دن ہوتے ہیں سوری جنوری فیوروری فیوروری میں دیکھئے فیوروری میں کتنے دن کبھی اٹھاویس دن ہوتے ہیں کبھی کتنے دن ہوتے ہیں انتیس دن ہوتے ہیں جنوری میں کتنے دن تھے تھرٹی فرسٹ اکتیس دن ہوتے ہیں اکتیس دن یہاں پر ہے جنوری میں فیوروری میں کتنے دن ہیں اٹھاویس یا پھر اونتیس دن ہوتے ہیں مارچ میں اکتیس دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے مارچ میں کتنے دن ہوتے ہیں اکتیس اپریل میں تھٹی میمے اکتیس دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جون میں تیس دن ہوتے ہیں جولائی میں اکتیس اگسٹ میں اکتیس سپتمبر میں تیس اکتوبر میں اکتیس نویمبر میں 30 days دسمبر میں 31 دن تو یہاں پر دیکھیں ہوں گے آپ کون سے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں جو کیا ہے مندر جل جل کون سے ہے جینوری میں 31 دن ہو رہے فیوری میں 28 یا پھر 29 دن ہو رہے مارچ میں 31 دن ہو رہے اپریل میں 30 دن ہو رہے میہ میں 31 ہو رہے جون میں 30 جولائی میں 31 اگسٹ میں 31 سپتمبر میں 30 اکتوبر میں 31 نویمبر میں 30 دسمبر میں 31 تو یہ تھے آپ کے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نا اب یاد رکھنے والی بات اس میں کیا ہے ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں کتنے مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں 12 مہینے ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں نا جنوری فیوری مارچ اپریل میں جون جولائی اگسٹ سپتمبر اکتوبر نویمبر ڈسمبر تو آپ کونٹ کریے یہ کتنے ہوتے ہیں دن ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں ہو رہے نا تو بارہ مہینوں میں دن کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں 365 دن ہوتے ہیں 365 دیس ٹھیک ہے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں ہر چار سال بات لیپ ایر آتا ہے ایر لیپ ایر یعنی تھوڑے ہے نا کانٹنگ میں اوپر نیچے جو ہوتے ہیں اس کو کیا بارے لیپ ایر تو یہاں پر یہاں پر دکھائی دے رہا دیکھو سرکل میں دیکھئے کیسا کیا یہ سب یہاں پر موجود ہیں دکھ رہا آپ کو سال میں مہینے کتنے ہو رہے 12 مہینے ہے نا مہینے میں دن کتنے ہو رہے 30 دن ہفتے میں کتنے ہو رہے چار ہفتے میں مہینے چار چار ہفتے رہتے نا مہینے میں کتنے ہفتے رہتے چار ہفتے رہتے دیکھیں ہوں گے آپ غور کریے اتوار سے لے کے پھر اتوار آئے تک ایک پھر اور ایک اتوار سے پھر اور ایک اتوار آئے تک دو اور ایک اتوار آئے تک تین اور ایک اتوار آئے چار ہوتے پورے ہفتے میں پورے جتنے بھی ہے چندری لے کر تو اس میں آپ کو abideے چار ہفتے رہتے ٹھیک ہے ہفتے میں دن کتنے رہتے سات دن رہتے لے بعد سال میں کتنے دن رہتے برنا چکل بے دن رہتے ٹھیک ہے لے پیئر جو بول رہے تو اس میں کتنے رہتے مالوں میں 300 کتنے ہیں یہ 66 دن رہتے ٹھیک ہے لے پیئر میں 66 365 رہے رہے نا تو اس میں ایک ایکسٹرا آ جارا ایک دن ایکسٹرا بنتا تو وہ کیا ہوگا وہ لے پیئر ہے وہ ٹھیک ہے سال میں دن کتنے ہو رہے 365 دن ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ سب ملا کے کیا ہو رہا لے پیئر ہو رہا لے پیئر میں کتنے دن ہو رہے 366 دن ہوتے ہیں اور فیوری کے مہنے میں 29 دنوں کا ہوتا ہے فیوری کا مہنے کتنے دن ہوتا ہے 29 دنوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ملک کا نام اور دار الحکومت آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ خیر